ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو بیگ می چینل کیسے ہیں گائز دعا ہے کہ آپ سب کو ٹھیک رکھیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے اور مزکراتے رہیں اور یہاں تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہے لائٹ تھوڑی کم ہے اور لائٹ نہیں ہے یہ یو پی ایس پہ لائٹ چل رہی ہیں اس سے تھوڑا سی کم ہے میں آئل لگانے لگی تھی بالوں میں تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ ماشاءاللہ سے اتنے جب بال لمبے کرنے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ میں نے بتانا ہے ابھی آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کاکے کے بال یہ دیکھیں کافی لمبے ہیں اتنا چھوٹا سا کاکہ ہے اور ہمارے کاکے کے بال لمبے ہیں اس لیے کہ ہم اس پہ بہت محنت کرتے ہیں اور آئل لگاتے ہیں آئلنگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور اس سے یہ دیکھیں سلکی بھی ہیں بال اس کے اور یہ میں نے یہ بالوں میں سٹیکنگ بھی کی تھی یہ کلر آگیا تھا بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کا کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے لینٹھی ہیں اور میں اس کو لگاتی ہوں زیتون کا تیل یہ دیکھیں یہ ابھی میں لگاؤں گی اس کو زیتون کا تیل آپ نے جب بھی لگانا ہے جڑوں میں لگانا ہے کیونکہ بال جڑوں سے نکلتے ہیں تو جڑوں میں لگانا چاہیے ایسے میں کرتی ہوں اس ویاس لگاتی ہوں یہ ساری نا جڑوں میں یہ جڑوں میں آئل لگانے سے نا بال بہت اچھے ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں زیتون کا تیل لگانا ہے ایسے یہ گری کا بھی لگاتی ہوں کوکنٹ آئیل وہ بھی بہت اچھا ہے اس سے بھی بال بہت لمبے ہوتے ہیں لیکن اس کو میں کاکے کو زیتون کا تیل لگاتے ہیں زیادہ کیلے اس کے بالوں میں کہتے ہیں نا کہ ایک چیز جب اجیسٹ ہو جاتی ہے نا کسی کو معافک آ جاتی ہے جیسے وہ ہے اور یہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں گھنے بہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی تھوڑی رہ گیا ہیں جڑے ہیں اس کو میں نے بگا لگیا ہے ہوتے ہیں یہ ابھی یہ لگا کے نا اس کو کنگا کروں گی بار بار برش پھیرنے سے بھی بار لگے ہوتے ہیں آپ کو بتائیں بار بار آپ کنگا کرو ہوتے ہیں زیادہ تر جب آپ کھانا کھاؤ کھانا کھا کے پھر آپ کنگا کرو پھر آپ کنگا پھیر ہوگے تو یہاں پھر دوش بیٹر ہے برش کرنے سے بالوں میں بال لمبے ہوتے ہیں مجھے ویسے شوق نہیں بال لمبے کرنے کا میرے بھی بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں لیکن میں قدنگ دیوتی ہوں مجھے یعنی کہ اپنے بال مجھے شورٹ اچھے لگتے میں کہتے ہوں چھوٹے ہوں بس جلدی جلدی کنگا کی اور جان چھنائیں اور گھر میں ہماری فیملی میں جتنے بھی ممبر ہیں جتنے بھی ہمارے گھر میں فیمیل ان سب کے بال بہت لگے جب میں چھوٹی تھی کہا کے مجھے اگر میں چھوٹی تھی میں چھوٹی تھی بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں لیکن میں چھوٹی میں نہیں مجھے 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 بڑے والوں کو کنگا کرو پھر سنبھالو ایسے جوڑے بناتے پھرو ابھی یہ چھوٹے سے پھر بھی میں نے ان کو اوپر بڑھ رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس سے بھی چھوٹے ہوں میرے وال اس سے چھوٹے نہیں کر سکتی نا پھر بورے لگیں تو یہ دیکھیں بال کیسے شائن دیکھو کیسے کرتے ہیں بال یہ دیکھیں زیتون کے تیل سے بالوں میں بہت شائن آ جاتی ہے اور فیس پہ بھی لگاتی ہوں میں زیتون کا تیل اور یہ دیکھیں ہاتھوں پہ بھی لگاتی ہوں میں اب جیسے سرپیاں آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ بہت ہی سوٹ سموپ اور وائٹ ہے اور میں آج جیسے ہی اب سرپیاں آ رہی ہیں موسم چینج ہو رہے ہیں تو زیتون بہت لگاتی ہوں فیس پہ بلکہ فل باڈی پہ لگاتی ہوں میں تو زیتون اور میرا زیادہ تر کھانا بھی زیتون کی آنے میں بہتا ہے کیونکہ میں نے اوملیٹ کھانا ہو میں نے پراتھا بنانا ہو اپنا تو وہ میں زیتون میں بناتی ہوں اگر میں نے سپیشل اپنے کو ڈیش بنانی ہو جو میں نے خوب کھانی ہو پھر میں زیتون دالتی ہوں کھانے میں زیادہ آپ کو بتا ہے کھانے سے نا گرم ہوتا نا زیتون تو گرمی ہو جاتی ہے تو گرمیوں میں تو میں نے زیادہ نہیں کھایا اب سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کو خود یعنی کہ بس مت پوچھیں گھر والے تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ پھر یوز کرتی ہوں کھانوں میں کیونکہ کوئی بھی سالن ہوگا اس میں سوپ ہو گیا چرائز ہو گیا کچھ بھی ہے ابھی تھی تو پھر میں اس میں یہ ڈالتی ہوں اب یہ دیکھیں تیل لگ گیا اور بالوں میں تبھی شائن بھی آگئی ہے یہ دیکھیں چمک رہے ہیں اتنی سی لائٹ میں چمک رہے ہیں جہاں ہم نہیں نظر آ رہے ہیں مرشا اللہ اب میں نے تیل لگا کے چھوٹیا کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر کھا کے لیں دو تین گھنٹے تک پھر سر واش کر لے گی نہیں بھی کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر جتنا لگا رہتا ہے زیادہ بیلی فٹس ہیں اس کے بڑھ یہ ہے کہ تاکہ لوگ غرمی لگتی ہے یہ کہتا ہے نہیں میں نے جانا سرد ہونا ہے کیونکہ یہ آئل بہت مشکل سے لگواتی ہے کہتی ہے اور کتنے لمبے کرنے ہیں اتنے لمبے تو ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بال ساری چھوڑا لیے اس کے میری اممہ ہیں حالانکہ ان کی کافی ایج ہو چکی ہے ان کی بہت لبے بار ہے بڑھ اب تھوڑا شوگر سے بال اترنا شروع ہو گئے ہیں بہت گنے تھے ہم سب کہتے تھے کہ ہماری ممہ جیسے بال ہو جائے ہمارے لیکن بتا نہیں کہ وہاں نگل لگ گئے یا کیا تو شوگر کی وجہ سے نا اب ان کے بال جب بھی کنگا کرتی ہیں بہت اترنا یہ دیکھیں باشااللہ یہ دیکھیں چھوڑیا کر دیتے ہیں بہت کم ہے چلے کوئی بات نہیں یہ سیمپل چھوڑیاں یہ جو تیل ہے یہ جذب ہو جائے گا سر میں دیکھیں یہ نیچے والی جڑے ہیں جڑا رہ گئے ہیں میرے خیال میں ان کو بھی لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی کاکے کی تیل بھی لگ گیا اور چھوڑیاں بھی بھو گئیں باشااللہ دیکھیں بال بہت شائن کر رہے ہیں اور یہ جب نہائے گی تو بہت ہی سوفٹ اور سلکی ہو جائیں گے کیونکہ اس سے سلکی بھی ہوتے ہیں بال سو گائز ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں پھر بات کریں گے پھر کپ شپ کریں گے آپ کو پھر نئی کوئی چیز بتائیں گے آپ کو کیونکہ ابھی تو آئل لگا رہے تھے ہم اور یہاں کلر کچھ بیٹر ہے سلکا کے سو آئل لگا لیا اور یہ دیکھیں آئل کی خوشبو جو ہے کامال ہوتی ہے زیتون کے آئل کی خوشبو آئیے دیکھیں میں زیادہ تر ہاتھوں پہ میں آپ کو ایک چھوٹ سی اور جپس بتا دوں میرے ہاتھ اس لئے وائٹ ہیں کہ میں جو زیتون کا دیل ہے وہ ہاتھ پہ تھوڑا سا لے کے اور اس میں تھوڑی سی چینی لے لیں کبھی یا کبھی نمک لے لیں تو وہ جو انا مساج کرنے سے رگر رگر کے وہ میں آپ کو جو انا سپیشل کر کے بتاؤں گی دکھاؤں گی اس سے یہ دیکھیں ہاتھ بہت وائٹ ہو جاتی ہیں اور بہت سموٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنے نرم ملائم ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ کری میں تو میں یوز کرتی نہیں ہوں آپ کو بتا ہے اور نہ ہے میں اتنا میکم یوز کرتی ہوں تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں پھر گفشم کریں گے پھر بات کریں گے تھانکیو ٹیک کیئر اللہ پیز لیو